بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے آغاف میں صرف دو ہی کشتیاں مشہور تھیں تاہم 1997 کے بعد سے لے کر اب تک سب سے بڑی، تیز سرین اور انتہائی لکجری کشتیاں بنائی گئی ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نے ایک حیرت انگیز علامت کا روح تھار لیا ان تفریحی کشتیوں سے نہ صرف اس کے مالک کی امارت چھلکتی ہے بلکہ یہ اپنے مالک کی ثقافت اور غیر معمولی شخصیت کو بھی اجاگر کرتی ہیں تو آئیے جانتے ہیں ایسی ہی دنیا کی مہنگی ترین اور لکجری سے بھرپور تفریحی کشتیوں کے بارے میں نمبر دس نمبر دس پہ ہے لیڈی مورا دو سے دس ملین ڈالر کی مالیت والی لیڈی مورا کے مالک کا نام نصیر الراشد ہے جو کہ ایک سعودی بزنس مین ہے اسے اٹھائیس سال پہلے تعمیر کیا گیا تھا اس کی امارت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اس کشتی کے نام کے حروف خالص سونے سے بنے مئن ہے اس کے اندر ایک خوبصورت سویمنگ پول ایک بند ہونے والی چھت ایک ہیلیکاپٹر اور ایک انتہائی خوبصورت ڈائننگ روم ہے لیکن ان تمام باتوں کے باوجود اس کی خصوصیت اس کا یونیک جزائن ہے جو واضح طور پر سعودی عرب کی اکاسی کرتا ہے یہ کشتی 344 فیٹ لمبی ہے اور اس کا ہائیڈرالک پلیٹ فارم اصلی ریت سے دھکا ہوا ہے اس کے علاوہ اس میں پام کے درخت اور کرسیاں بھی لگی ہوئی ہیں جو عرب کے کلچر کی اکاسی کرتی ہیں اس میں 30 مہمانوں اور 60 افراد پر مشتمل عملے کے رہنے کی گنجائش موجود ہے نمبر نو نمبر نو پر ہے المرکاو 250 ملینڈ ڈالر مالیت کی یہ تفریح کشتی قطر کے پرائم منسٹر حماد بن جابر کی ہے جسے خصوصی طور پر آرڈر پر جرمنی میں تیار کیا گیا ہے یہ نہ صرف ایک پہنگی کشتی ہے بلکہ 2008 تک دنیا کی دوسری خوبصورت ترین کشتی بھی تھی المرکاو کے دو وی آئی پی رومز ہیں جو صرف اس کے مالک کیلئے مخصوص ہیں اس کے علاوہ اس میں 10 سویٹ رومز ہیں اور ہر سویٹ میں بات روم لیونگ روم اور ڈبل بیٹ روم شامل ہیں اس میں عملے کے پچپن کمروں کے علاوہ مہمانوں کے لئے 24 کمرے دستیاب ہیں اس کے علاوہ اس کشتی میں ایک سنما ہال سن ڈیک اور ہیلی پیڈ بھی موجود ہے اور اس میں آوٹ اور بار جکوزی اور سوئنگ پول بھی موجود ہے نمبر آٹ نمبر آٹ پر ہے دلبر ناظرین 250 ملین ڈالر مالیت کی یہ کشتی روس کے آلی گارچ اسمانو کی ملکیت ہے اس کا نام دلبر اس کے مالک کی والدہ کا نام تھا جس کے نام سے اس کشتی کو منصور کیا گیا 508 فٹ لمبے ہونے کی وجہ سے یہ 2007 تک منیا کی دوسری لمبی ترین تفریحی کشتی تھی اس کے لگجری فیچرز میں چند ایک یہ ہیں اس میں ایک سپا ہے سوئنگ پول بیچ کلب دو ہیلی پیٹ موجود ہیں اس کشتی میں عملے کے 48 افراد کے علاوہ 20 مہمانوں کی رہنے کی کنجائش ہے نمبر ساتھ بہت 300 ملین ڈالر مالیت کی السید اس کے مالک کا نام سلطان کابوس ہے جو مان کے بادشاہ تھے بادشاہ کے زیر استعمال ہونے کی وجہ سے اس کے بارے میں معلومات کچھ کم ہے تاہم اس میں ایک بڑا ہال ہے جس میں 50 پیس آرکسٹرا سما سکتا ہے پچھلی رہائی میں سب سے بڑی کشتیوں میں سیکھ ہونے کی وجہ سے اس میں عملے کے 154 افراد کے علاوہ 70 مہمانوں کے رہنے کی کنجائش موجود ہے نمبر چھے نمبر چھے پہ ہے موٹر یارڈ اے 320 ملین ڈالر مالیت کی یہ کشتی جو 400 فٹ ٹھنبی ہے اور ایک سٹیلت جنگی جہاز جیسی لگتی ہے کے مالک ایک روسی اور بطی جوڑا ہے جن کا نام آنڈرے اور السیگرا ہے اس کا ماسٹر بیڈروم اور ڈسکو 2500 سکیر فٹ ٹرکٹر پر پھیلا ہوا ہے کشتی کا انٹیریئر جس میں ایک شیشے کی دیوار شامل ہے 24000 سکوئر فٹ پر پھیلا ہوا ہے اس کا امدہ ڈیزائنر فرنیچر شیشے کا سامان اور کھانے کے برطن وغیرہ فرانسیسی کرسٹل سے بنے ہوئے ہیں ان سب چیزوں کے علاوہ اس کشتی میں 300 انکوز ہیلی پیڈ اور سپیڈ پورٹ حل شامل ہیں اس میں عملے کے 42 افراد کے علاوہ 14 مہمانوں کے رہنے کی گنجائش موجود ہے نمبر پانچ نمبر پانچ پہ ہے دوبائے جی ہاں ناظرین جیسے کہ اس کے نام سے ظاہر ہے کہ یہ 400 ملین ٹالر مالیت کی یہ کشتی دوبائی کے امیر کی ہے جن کا نام شیخ محمد راشد ہے اس کے انٹیریئر کی ڈیزائن میں شیخ نے خود بیسرہ لیا ہے اس خوبصورت کشتی میں کئی جگہ سن بات کی سہولت موجود ہے اس کے علاوہ جگہ جگہ جکوزی بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گا اس کے دس سومنگ پولز بھی دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں اس کی ایک انتہائی خصوصی چیز اس کی گول سیڑیاں ہیں جس کے سٹیپ شیشے کے بنے ہوئے ہیں اور رنگ بدلتے ہیں اس کے سٹی میں سوشل ہالز اور لاؤنجز موجود ہیں اور کئی وی آئی پی رومز بھی ہیں اس کی لمبائی 531 فٹ ہے اس میں ایک ہیلیکاپٹر اور دو دس میٹر لمبی موٹر بورٹس بھی شامل ہیں اس کے علاوہ اس میں ایک سینما 20 وارٹو بائکس ایک چھوٹی عبدوز اور سکواش کوٹ پیش موجود ہے اس میں عملے کے 88 افراد کے علاوہ 115 مہمانوں کی گنجائش موجود ہے نمبر چار نمبر چار پر ہے آزن ناظرین اس کے بنانے والے لارسن کے مطابق یہ اس کی زندگی کی سب سے پہچیدہ اور مشکل کشتی تھی 650 میلین ڈالر مالیت کی یہ تفریحی کشتی ابو زہبی کے حمیل شیخ خلیفہ زاہد بن انہیان کی ملکیت ہے یہ دنیا کی چوتھی مہمی ترین کشتی ہونے کے علاوہ دنیا کی سب سے لمبی پرائیوٹ کشتی ہے جس کی لمبائی 590 فٹ ہے جس کی تعمیر تین سال میں مکمل ہوئی یہ دنیا کی تیز ترین تفریح کشتی ہے اس کی رفتار پر 29 سن اس میں کئی سپیڈ پورٹس موجود ہیں اس کے علاوہ ہیلی پیڈ اور مینی آبدوز بھی موجود ہیں اس میں عملے کے ستر افراد کے علاوہ چھتیس لوگوں کے رہنے کی گنجائش موجود ہیں نمبر تین نمبر تین پہ ہے سٹریٹس آف مناکو ایک اشاریہ ایک بلین ڈالر مالیت یہ کشتی ہے دنیا کی تیسری میں ہی ترین کشتی ہے اس کی لمبائی 500 فٹ ہے اس کا ڈیزائن مناکو کی گلیوں اور مشہور جگہوں کی اقاسی کرتا ہے اس میں کئی سویمنگ پورٹس جکوزی ٹینس کورٹس اور باسکٹ بال کورٹس موجود ہیں اس کے علاوہ اس میں ڈانس ہال مینی آف دوز اور ہیلی بیٹ موجود ہیں اس میں عملے کے ستر افراد کے علاوہ سولہ مہمانوں کے رہنے کی گنجائش موجود ہیں نمبر دو نمبر دو پہ ہے ایک لپس ایک اشاریہ پانچ بلین ڈالر مالیت کی یہ کشتی ایک روسی عرب پردی رومن کی ملکیت ہے یہ دنیا کی دوسری مہنگی ترین تفریح کشتی ہے اس کی لمبائی 536 فٹ ہے اس میں دو ہیلی بیٹ دو سومنگ پروز کئی ہارٹ ٹبز ڈسکو ہالز اور اور تفریح چیزیں موجود ہیں اس کے علاوہ اس میں تین لانچ بوٹس ایک منی آف دوز بھی موجود ہیں اس کے سب سے منفرد فیچرز میں سے ایک فیچر اس کا سکیوروٹی سسٹم ہے جو ممنوع لوگوں کو اس میں داخل ہونے اور تصویریں لینے سے روکتا ہے اور اس میں میزائل ڈیفنس سسٹم بھی لگا ہوا ہے اس کے شیشے بلٹ پروف ہیں اس میں عملے کے ستر افراد کے علاوہ چوبیس مہمانوں کے رہنے کی گنجائش موجود ہے نمبر ایک پہ جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور بیل آئیکن کو ضرور ٹک کیجئے گا تاکہ آپ تک ایسی معلوماتی ویڈیوز پہنچتی رہیں نمبر ایک نمبر ایک پہ ہے ہسٹری سپرین ناظرین چار اشاریہ آٹھ بلینڈ ڈالر مالیت کی یہ تفریحی کشتی بنیہ کی پہنگی ترین تفریحی کشتی ہے یہ لمبائی میں چاہے سو فٹ کی ہو لیکن اس کو بنانے میں اس کے لیزائنر سٹوارٹ کو تین سال لگے یہ ایک ملیشین عرب پتی بزنس مین رابرٹ کی ملکیت ہے انتہائی حیران کن مالیت کی یہ کشتی زیادہ تر سونے اور پاٹینیم سے تیار کی گئی ہے اس کی بیس پر سونے کی تہ چڑی ہوئی ہے اس کے علاوہ اس کا عرشہ سیڑیاں ریلنگ حد تک اس کا لنگر بھی سونے کا ہے اسی وجہ سے یہ دنیا کی مہنگی ترین کشتی ہے اس میں سونے کا مجموعی وزن ایک لاکھ کلو ہے اس کی سب سے حیرت انگیز اور خوبصورت خصوصیت اس کا شاندار ڈیزائنر ماسٹر بیٹروم ہے جہاں شہاب ساکب کے ٹکڑوں کو جو اس کی دواروں پر چسپا ہیں دیکھا جا سکتا ہے اس کے علاوہ ناپیہ جانگروں کی ہڈیوں سے ایک ڈائنو سار کا مجسمہ بھی موجود ہے اس میں ایک پینورامک وال ایکوئریم بھی ہے جس کا وزن 68 کلو ہے اور یہ بھی خالص سونے سے تیار کیا گیا ہے نہ صرف سونہ بلکہ ہیرے بھی اس کی تیاری میں شامل ہیں اس کے بیٹروم میں ایک آئی فون ہے جس میں پانسو ہیرے جڑے ہوئے ہیں یہ کشتی واقعی میں اپنے نام کی طرح ہے جو سپریم بھی ہے اور تاریخ میں اپنا نام بھی ہمیشہ کے لیے محفوظ کروا چکی ہے تو ناظرین کیسے لگی آپ کو آج کی یہ دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ دیجئے گا اپنا اور اپنے گردنوار کے لوگوں کا اللہ حافظ